بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے سوال اٹھایا نمبر سولہ میں کہ غیر مقلدین کے نددیک جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے دو آدمی بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے اس کا کہ ایک جگہ پہ اگر صرف دو آدمی ہی رہتے ہیں دو آدمی ہی رہتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھ سکتے ہیں ایک آدمی خطبہ دے اور ایک آدمی خطبہ سنے اور پھر جو ہے آپس میں مل کر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو یہ غالبان انہوں زیادہ طرح مسائل جو آپ صدیق صنخار حمد اللہ علیہ کی کتابوں سے دیں ہیں انہوں نے تو اس لئے میں نے وہ کتابوں کے نام بھی لکھ لئے ہیں آپ کو ہمارے دیتا ہوں اگر یہ انڈیا سے مل سکیں کسی شکل میں بھی تو نواب صاحب کی یہ دو تین کتابیں ہمارے لئے بہت اہم اور ضروری ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ نواب صاحب نے وہاں کیا کیا لکھا اور انہوں نے جو انڈیا مار رہے ہیں چھوڑا سے شکل کر لیتے ہیں ان سے آگے کے بیچے کی بارہ چھوڑ کر تو جو ہے لوگوں نے انہوں نے خراب کیا برحال تو اس نے ہم نے کوشش کیا ہے اپنی طرف سے حمد اللہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد بھی اسی مسئلے پر ہے کہ کیا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے زہر اس کے قائم مقام ہے یا اس دن زہر اسال ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے یہ مسئلہ جو ایک بنیادی اختلافی مسئلہ ہے اور یہ بنیاد ہے اس مسئلے کی یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اصل جمعہ فرض ہے اصل جب جمعہ فرض ہے جب ایک جگہ پہ دو ہی آدمی رہتے ہیں تو جب فرضی ان کے اوپر جمعہ ہے تو زہر کیسے پڑھیں گے اگر وہ دو آدمی بھی کیوں نہ ہوں ایک بات ہے تو اس نے یہ لکھا ہے کہ جماعت کا ہونا ضرور نہیں پہلے بات تو یہ ہے یہی بات ہی غلط ہے کہ دو آدمی جماعتی ہوتے ہیں دو آدمی سے جماعت ہوتی ہیں ایک آدمی سے جماعت نہیں ہوتی دو آدمی سے دو جماعت ہوتی ہیں دو آدمی مل جائیں کہیں زہر کی نماز و سرکی و مغرد پیشتہ ہوگو تو وہ ایک آدمی قامت کہا کر یعظام دیکھ کر دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے اس نے کیسے کہا کہ جماعت ہی نہیں ہے یعنی پہلے بات ہوئی ہے اس نے یہ کہا کہ جماعتی غیر مخلط ان کے نزدیک نہیں بھی دو آدمی ہیں تب جماعت تو ہو گئی یوں کہنا چاہیے جمعہ ان کا ہے یا نہیں جمعہ ہے یا نہیں جماعت کا تو نہ کہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ کتنے آدمیوں سے شروع ہو سکتا ہے کہ اگر کم تعداد ہو تو جمعہ نہ ہو پھر آدمی زہر پڑھیں یہ ایک اصولی بات ہے یعنی حرام اور حلال سنت اور بگات جائد اور ناجیز یہ جتنے بھی مسائل ہیں اصول کے اعتبار سے اثر ماخذ ان کا قرآن و سنت ہے جب قرآن و سنت کے اندر تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے آدمیوں کے اوپر جمعہ فرض ہے کتنے آدمیوں پر نہیں ہے اتنی تعداد میں جمعہ ہوں تو جمعہ فرض ہوتا ہے اور اس سے کم ہوں تو جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے جب قرآن و حضیث میں نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے ہم تو اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ دو آدمیوں سے بھی جمعہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے کیوں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن و سنہ سے اس کے رد کرنے کی باقی اولا اور بہتر جو ہے اس میں اس لئے ہم اس وصلہ کا یہ جواب دے سکتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کا اجتہاد ہے ہم اس کی بات کو کسی قرآن و حدیث کی دلیل کے روح سے رد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری زندگی کامار ہے بارہ سال کی مدینہ کی خاص طور پر زندگی ہے مدینہ میں جمعہ شروع ہوا تو آپ کی جو مدنی زندگی ہے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں نہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دو آدمیوں نے ملکا جمعہ کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ کبھی آپ کوئی قولی حدیث ہو کہ دو آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے یا تین آدمیوں سے یا کیا تعداد ہے اس کی تو اس وجہ سے چونکہ دو سے زیادہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کیے ہیں اور صحابہ نے جمعہ کیے ہیں تو اس وجہ سے اولا اور بہتر افسر اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہاں دس بارہ آدمیوں سے یا بعد لوگ نے تیس آدمی کہا ہے بعد نے چالیس کہا ہے تو اتنے اگر تعداد ہو تو آدمی وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں کم تعداد ہو تو بھی راویوں کو زہری پڑھ لیتے ہیں اگر ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہے نباب صاحب نے اور کسی نے بھی کہا ہے تو ہم اس سے اتفاق پورا نہیں کر سکتے ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کی بات کو بھی ہم غد نہیں کر سکتے کیوں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قرآن سنو سے کوئی دلیل نہیں اگر کس فقی کے پاس قرآن عدیس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرے کہ بھئی اتنے آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے اور اتنے آدمیوں سے نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے بھارا جمعہ تو کہ علاوہ اس کے پر ظہر تو ہے ہی پھر اس نے آگے سوال نمبر سترہ میں یہ کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز مثل اور نماز کے ہے یہ بھی نماز صاحب نے غالبوں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز غیر جمعہ کی نماز تقریباً ملتی جلتی ہیں ان کے مسائل کے اندر کوئی زیادہ حیات کے اندر قیفیت کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے تو اور نماز سوائے خطبہ کے اور کوئی فرق نہیں اس کے لئے حدیث کی ضرورت ہے حدیثی پیش کرو اب یہ بار بار ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نہ صحابی کی بات پیش کرو نہ تابع کی بات پیش کرو نہ کسی امام کا قول پیش کرو تم زارم لادم تم حدیث پیش کرو لادم حدیث پیش کرو تو ہم نے اس کا پہلے سے جواب دیا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے لئے صحابی کی بات بھی حجت ہوتی ہے تابع کی بات حجت ہے آئیمہ فقہا کی بیمارے لئے بات حجت ہے درجہ بدرجہ ہمارے لئے ایسا باتیں یہ حجت ہیں ہم اس کی درائل پہلے دو چکے ہیں تو اس وجہ سے اب اس کا یہ کہنا سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں اس کے حدیث کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لئے خسر مقرر کیا اور نمازوں کے لئے نہیں ہے خوشبو کے لئے کہا اور نمازوں کے لئے نہیں ہے عورت سے جمعہ ساقت کیا اور نمازوں میں نہیں ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں بیمار پر جمعہ فرض نہیں اور نمازیں اور نمازیں فرض ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اس نے کہی ہیں کہ مطلب یہ اتنا فرق ہے یعنی جمعہ کی یہ چیزیں شرط ہیں اور غیر جمعہ میں یہ چیزیں شرط نہیں ہیں تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی قیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں قیفیت میں کوئی فرق نہیں دونوں میں یعنی فرائض جتنے بھی ہیں جو جمعہ کے ارکان ہیں سوائے خطبہ کے سوائے خطبہ کے باقی نماز ہیں کہ جو ارکان ہے تکبیر تحریمہ ہے سجود ہے قیام ہے جتنی بھی چیزیں غزو ہیں تو یہ ساری چیزیں جیسے جمعہ کی دور اکٹوں کے لئے ویسے سب نمازوں کے لئے ہیں سوائے خطبہ کے ہم کہتے ہیں کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی قیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں مقلط نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غصر خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں ہے غصر کیا فرض ہے بیسے یہاں فرض کی اگر ہمارے کسی عالم نے نواف صاحب نے یا کسی نے لکھا بھی تو بات فرض کی ہے وہاں رکن کی کہ ارکان کے اندر جمعہ غیر جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جمعہ کے اندر کچھ عرکان اور ہوں اور غیر جمعہ میں کچھ عرکان اور ہوں ایسا نہیں ہے تو اس لئے مقلط نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غصر خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں عورت سے جمعہ ساقت ہے عورت سے جمعہ ساقت ہے تو عورت سے تو پانچ نماز کی فرض بھی ساقت ہے کیا عورت کے اوپر فرض ہے پانچ نماز کی جمعہ نہیں ہے نا عورت کے اوپر فرض تو نہیں ہے نا ساقیتہ اور پانچ نمازوں کی جماعت بھی عورت پر فرد نہیں مسافر پر جمعہ فرد نہیں ہے مگر اس کی اصل نماز مثل جمعہ کے دو رکات ہے تو بتاؤ کیا فرق ہے اچھا مسافر کی بات لے رو مسافر کے نماز بھی دو رکات ہے جمعہ کی نماز بھی دو رکات ہے مسافر اس میں جمعہ کے نماز میں کیا فرق ہے خاہ بخاقہ یعنی یہ ہے کہ میں نے پچاس سوالے سے کر دی ہے کہ جناب یہ غیر مقلدین جو ہے پچاس سوالوں کے جوابی نہیں دے سکتے کیا حصن ہے جو علماء حلدیس کو جاہب سمجھا ہوئے سوال نمبر اٹھارہ میں کہتا ہے غیر مقالدین کے ندیگ دار الحرب میں جمعہ پڑھنا جاہد ہے آپ دیکھیں یہ کوئی سوال ہے دار الحرب میں یعنی جو کافروں کا ملک ہے جس سے مسلمانوں کی جنگ ہے سلح نہیں ہے مسلمانوں کی جسے ملک سے اس کو دار الحرب کہتے ہیں مسلمانوں کی اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ سوائے اسرائیل کے سوائے اسرائیل کے لئے کے ساتھ بھی بعض مسلمانوں کے وہ سفرد خانے کل چکے ہیں وہ بھی دار الحرب بنی رہا لیکن اکثر چونکہ ہمارے ملکوں کے تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے علاوہ باقی دنیا کے تمام